ایک صاحب نے بردنچہ سوال کیا کہ یہ ہے غلط وہ کہتے ہیں توفع کے معنی قرآن مجید میں آپ اختلاف والی جگہ وفات معنی لیتے ہیں لیکن ایک عرب اس کے معنی اٹھا لے جانے کے کرتا ہے اور عرب ہم سے اچھی طرح جانتا ہے کہ یہاں کیا معنی مراد ہے یہ بالکل عرب سوال ہے عربی اگر آپ نے پڑھنی ہوئے ہیں اور عربی معنی پڑھنے ہیں تو لغت عرب کو اٹھائیے لغت عرب ایک عداد فیصلہ کرنے والی لغت ہیں جب آیت کی بیت ہوتی ہے تو مذہبی تاثبات زد کی جگہ لے لیتے ہیں اور پھر وہاں جاگے ترجمہ غلط بھی ہو جاتے ہیں لیکن لغت عرب تو ایمگیوں نے نہیں بنائی لغت عرب اٹھائیے بلا استثناء جب خدا فائل ہو توفا کا اور زیرو مفہول ہو جس کی جان ہے تو دو معنوں کے سوا عربی لغت دیسرا معنی بتاتی ہوئے یا عارضی موت یعنی نیند اور یا موت دائمی یعنی وفات معام جس کو ہم وفات کہتے ہیں وہی عربی لغت مفات ہے اس کے سوا ایک بھی دیسرا معنی عربی لغت سے ثابت ہوئے اس لیے ان عربوں سے پوچھیں جو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ تم اہل عرب ہو کر اپنی لغت کے خلاف کو ترجمہ کرتے ہو کم سے کم آج ہی لغت میں داخل کر دیا ہوتا ہے آج تک کسی عرب لغت میں یہ ترمیم نہیں کر سکے کہ خدا فائل ہو توفہ باب تفاول استعمال ہوا ہو اور بندہ زیروں مفول ہو تو نیند یا موت کے سوا کوئی ترجمہ ہو سکتا جہاں نیند ترجمہ کرتے ہیں وہاں بھی یہ کہہ کر ترجمہ کرتے ہیں بل فیر فورم نہیں کر دیتے کہتے ہیں کرینہ یہ ہے کہ عارضی موت نیند کی شکر ہے موت جیسی ان نوم و اختل موت قرآن عربی محور جلا رہا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے تو جہاں نیند ترجمہ کرتے ہیں اس مجرد سے ترجمہ کرتے ہیں کہ موت کے مشابہ ہے اور کیونکہ عارضی موت ہے اس لیے وفات کا ترجمہ پارا موضی ہے اور عارضی ہو جاں مستقل ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توفہ کے بعد ان دو موتوں سے بچ نہیں سکتے ٹھیک سے نکلے گے تو جسی بہت مجھائیں احمان پر نہیں چڑھتے پروفہ کا مسئلہ یا نیند کی موت اس لیے مانے کوئی ہیں